ہائی گائز ویلکم بیک ویلکم بیک تو آور چینل موٹا ٹریول ولوگر گائز میں سمیت مگو آج کے اس ولوگ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج آپ کو لے جا رہا ہوں منالی کی وادیوں میں جی ہاں ہماری اس گائیڈ میں یعنی کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا سب کچھ سب کچھ سے مطلب ہے کہ سب کچھ یہاں کہاں رکھے کیا کیا دن کو پلان کرے یہاں آپ بچوں کے ساتھ جارے ہیں یا آپ فیملی ماتا پیتا کے ساتھ جارے ہیں تو بھی یہ سب سے بیسٹ کنجی رہے گی آج کی ہمارے اس ولوگ میں سب سے پہلی بات ایک تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو آن تک دیکھئے گا آپ کو ساری جانکاری کے لیے آرام سے بیٹھ کر دیکھنی ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم منالی پوچیں گے کیسے how do we reach اس کے لیے ہمارے پاس رستہ ہے air سب سے پہلا ہے جو air ہمیں کلو ائرپورٹ ملتا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں بائے روڈ منالی پوچھنا ہوگا اور اگر ہم دلی سے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے بائے روڈ جانا ایک تو اکنومیکل پڑھتا ہے دوسرا جو ہے آپ آسانی سے پوچھ جاتے ہیں تو دلی سے ہم ویا امبالہ ہوتے ہوئے کرتارپور سے اندر گھسیں گے یونکہ ہمارے لگ جائے گا اور ہمارے لگتے ہی آپ کو نجارے دکھنے شروع ہو جائیں گے آپ تب ہی سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم ہمارے لگتے ہیں سب سے پہلا نجارہ تو یہ دیکھئے یہ بادل ہیں نیچے اور میں ہوں بیچ میں اور اوپر ہے میرے سورج اتنا سندر نجارہ صبح صبح کا نجارہ ہے یہ ہم لوگ دلی سے چار بجے نکلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے ہیں کرتارپور کیا فوٹوز نکل کے آئے کیا ویڈیوز بنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو چلیے اب بات کرتے ہیں کیسے موسم میں آنا چاہیے یدی آپ نیچر لور ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مستی کرنے نکلے ہیں تو سب سے بیس ٹائم ہے آپ کا مارچ اپریل مائی جون اور میں کہوں گا جولائی اگست سپتمبر کوشش کریے نہ آئے اور یدی آپ کو برف کے ساتھ گھیلنا ہے اور سنو فال کا مجھا لینا ہے تو اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فروری یہ پانچ مہینے برف کا مجھا کبھی بھی مل سکتا ہے اگر آپ کچھ دن کے لیے رکھے ہیں تو یہاں کبھی بھی برف پا سکتے ہیں چلیے تو اب بات کرتے ہیں ڈے وائز آئٹنری کی مال لیجی ہم منڈے کو نکلتے ہیں یعنی کہ ڈے ون اور ہم لوگ ڈلی سے نکل رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچیں گے منالی لیکن اس کے لیے بیس ٹائم ہے آپ صبح میں جو ٹریفک ملتا ہے وہ صرف آپ کو ملتا ہے کرتپور سائد تک اس کے بعد آپ کو کوئی ٹریفک نہیں ملتا تو اس کو اگر آپ نے آٹھ بجے سے پہلے کروس کر لیا تو آپ بیسٹ بیسٹ سے بیسٹ آپ کو مل جائے گی کہ آپ دو تین بجے تک منالی کے اندر ہوں گے یدی آپ دس بجے کے بعد نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو آپ پندرہ گھنٹے میں بھی منالی نہیں پہنچ پائیں گے تو بیسٹ ہے صبح چار بجے نکلنے کے لیے اب آپ شاہب کو تین بجے پہنچ گئے ہیں منالی اپنا ہوتل لیجئے اپنے بجٹ کے حساب سے ابھی ہم ہوتل کے لیے بات کریں گے آگے اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ تین بجے پہنچنے کے بعد دیر دو گھنٹہ ریسٹ کر کے ہم پانچ بجے آگے منالی کے ون ویہار جی ہاں یہ ون ویہار ہے یہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ مستی کر سکتے ہیں فوٹوز کھچوا سکتے ہیں آپ ایوننگ کا پورا مجھا لے سکتے ہیں اور اس ایوننگ کے مجھے کے ساتھ میں یہاں بوٹنگ بھی کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ سارا سمیں یہی نہیں لگالا جناب چلیے شام کے آٹھ بجنے والے ہیں اب ہم مال روڈ پوچ گئے ہیں جی ہاں اب ہم مال روڈ پوچ گئے ہیں یہاں مال روڈ پہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہیں بہت سندر سندر دکانے ہیں آپ یہاں اپنی گھر والوں کے لیے سمال لے سکتے ہیں کپڑے کھرید سکتے ہیں یا کسی بھی پرکار کی اور شاپنگ کر سکتے ہیں کیمپنگ وغیرہ کو لے کر اور اسی کے ساتھ پہلا دن سماپ دوتا ہے چونکہ ہم بڑوں یا بچوں کے ساتھ آئے ہیں تو اسی لئے ہم پورا آرام کریں اور پورا آرام کر کے آرام سے صبح 10 بجو اٹھیں گے اور 10 بجو اٹھتے ہی ہم نہ دھو کر ریڈی ہو جائیں گے ہم پاس ایک option اور ہے option یہ ہے کہ ہم چاہیں تو وششت کنڈ جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے اگر ہم تھوڑا جلدی اٹھ جائیں گے تو جا پائیں گے ہم تو صبح صبح نکل گئے ہیں وششت کنڈ کی جگہ پرائیویٹ کنڈ میں ہاں یہاں پر 30 روپے پر 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 سکتے ہیں یدی آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو فیملی کا پول الگ ملتا ہے 200 روپے لگتے ہیں پر یہاں پانی ساف ہوتا ہے اور بھیڑ بھار سے الگ ہوتا ہے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ جو مرجی کر سکتے ہیں تو یہ بھی وہی پانی ہے جو وہاں مل رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہ پرسنل ہو گیا ہے تو چلیے آج ہمارا دوسرا دن ہے منالی میں اور آج ہم منالی کی ان وادیوں میں پوری طرح کھونے والے ہیں تو فٹ فٹ سے ہم دن کو سٹارٹ کرتے ہیں ہڈیمبا ڈیوی ٹیمپل ہڈیمبا ماتا کے درشن کر کے اور ان کا آشیرواد لے کر چلیے ماتا کے درشن کر کے اب ہم نکلتے یہاں سے کلب ہاؤس کی طرف اور کلب ہاؤس پہ آپ لوگوں کو بہت ساری ایکٹیوٹیز کرنے کو ملے گی ناشتہ کرنے کو ملے گا اور بہت کچھ ہے آئیے دکھاتے آپ کو چلیے اگر جناب بہت ساری ایکٹیوٹیز ہو گئی ناشتہ پانی بھی ہو گیا اب تھوڑا سا اور گھومے آگے اب یہ پاس میں منو ٹیمپل بھی ہے چلیے ان کے بھی درشن کر لیتے چلیے چلیے ہم یہاں سے سب سے پہلے جائیں گے روتانگ پاس اٹل ٹرنل کے جریے اور پھر وہاں سے واپسی میں آئیں گے سولانگ ویلی خوب ساری مستی کریں گے مجا کریں گے کھائیں گے پییں گے آج وہیں رکنے والے ہم لوگ شام کو چھے بچ جائیں گے ہمیں گھر واپسی لوٹے لوٹے گھر کا مطلب ہوتل کے کمرے میں تو چلیے فٹا فٹ سے نکلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس لیٹل میوزک کے ساتھ میں وہاں کی کچھ فوٹوز اور ویڈیوز دکھاتا ہوں میں بھی موسیقی اپنے کیمرے میں اپنے ساتھ بہت ساری یہاں کی یادیں لے کر ہم نکل پڑے آپ سولانگ ویلی کی طرف چلیے چلتے ہیں سولانگ ویلی اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بڑیا بڑیا نجارے وہاں کے بھی سمیں ہو گیا ہے شام کے چار اور اب ہم واپسی کے لیے نکل رہے ہیں بہت ساری مجاں بہت ساری مستی کرنے کے بعد اب ہم بہت تھک گئے ہیں اور ہم میں گاڑی چلاوں گا اور بچے آرام کریں گے چلو تو نکلتے ہیں یہاں سے چل کے پوچھیں گے ہوتل کمرے میں کریں گے آرام بہت تھک گئے ہیں صبح چار بھرے کے نکلے ہوئے ہیں تو آج ہمارا چوتھا دن ہے یہاں پر اور اب ہم نکل رہے ہیں نگر کاسل کی طرف پہلے ہم ہمٹا پاس نگر کاسل اور منی کرن جائیں گے آج تھوڑا سا ڈرائیونگ والا ڈے ہے اور اگر ان کے سوئے ہمٹا پاس نہیں جانے دیا گیا تو ہم وہاں سے جائیں گے سوائل ویلیج تو چلتے ہیں آئیے موسیقی 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 آئیے تو بات کر لیتے ہیں اکوموڈیشن کی ویسے تو ہر کسی کا اپنا اپنا بجٹ ہوتا ہے کسی کو ہزار والا کمرہ چاہیے تو کسی کو دس ہزار والا تو یہ آپ کیوں اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لیے بہت ساری ویب سائٹس ہے اویو اور بدیری اگوڑا یہ سب ہیں میں آپ لوگوں کو کہوں گا آپ اسی سے اپنے حساب سے ہوتل دیکھ کے آئے بس جو بتانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریے گا مال روڑ کے پاس رکھے تاکہ ناغر بھی پاس ہے اور یہ ہمٹا پاس وغیرہ سب پاس میں ہے تو یہ ایک اچھی کوشش رہے گی میری طرف سے آپ لوگوں کو بتانے کی کہ کوشش کریے گا مال روڑ کے پاس رہے ہوتل اب بات کریں گے کھانے کی ویسے تو مال روڑ پر دنیا بھر کی دکانے ہیں یعنی آپ کو کسی سے بھی نون ویچ کھانا ہے ویچ کھانا ہے سب یہاں پنجابی فلیور کے ساتھ ملتے ہیں لیکن صدو صدو تو بھائی یہاں کا پاپولار ہے یہ صدو کا ٹیسٹ جرور کر کے دیکھنا ہے ایک بھائیس چلیے گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو آئیے چلیے فائنلی بات کرتے ہیں بجٹ کی یہ بہت جروری چیز ہے بھائی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کے کتنے پیسے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں آپ کا لگ بھگ دلی سے پیٹرول لگ جائے گا چھے سے سات ہجار روپے کا اور ہزار سے بندرہ سو روپے تک کے ٹول لگ جائیں گے لگ بھگ ساڑھے ساتھ آٹھ ہجار روپے آپ کے یہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو چار دن سٹے کے لیے ہوتل ملے گا ہزار سے پندرہ سو روپے کا جو کی اچھی کنڈیشن میں ہوا آپ کو نارمل واش روم وغیرہ ملے گا گرم پانی ملے گا تو چار دن کے حساب سے آپ کے وہ ہو گئے اپروکسیمیٹلی آپ مان کر چلیے چھے سے سات ہجار روپے وہ ہو گئے اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں نارمل پنجابی کھانا اگر آپ لیتے ہیں منالی مال روڑ کے اوپر آپ کا ڈیلی کا ہزار بارہ سو روپے کا ویدھ فیملی کا کھرچہ ہے تو اپروکسیمیٹلی چار دن کے آپ کے پانچ ہزار روپے یہ ہو گئے باقی آپ کے بچے جتنے شیطان ہیں جیسی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس حساب سے پیسے ہیں سولانگ ویلی آپ مان کر چلیے آپ سے تین چار ہزار روپے کھرچ کر کے آئیں گے اور روتانگ پاس پہ بھی آپ تین چار ہزار روپے کھرچ کر کے آئیں گے باقی آپ جیسے جیسے ٹیمپلز وغیرہ رن کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس حساب سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے پیسے کھرچ کرتے ہیں ایک موٹا ماتی مان لیا جائے کہ آپ پچیس سے تین چار ہزار روپے آرام سے کھرچ کر دیں موسیقی